امت والا مہینہ اسپیشلی اس کو کہا اور یہ کہا کہ فَلَا تَظْلِمُ فِيهِنَّا أَنفُسَكُمْ سبحان اللہ کہ تم لوگ ان مہینوں میں اپنے آپ پر ظلم مت کرو ظلم کبھی بھی روا نہیں ہے کبھی بھی نہیں کر سکتے ظلم کسی بھی دن کسی بھی مہین ہے لیکن خاص ان مہینوں میں تو ہمیں اور زیادہ اٹینشن میں رہنا ہوگا ان مہینوں میں اس کا مطلب ہے کہ جو ہمارا دشمن ہے جسے ہم شیطان کہتے ہیں وہ ان مہینوں میں ہمیں زیادہ بھرکا سکتا ہے یہ بڑی کھلی بات ہے کہ جب کسی خاص مہینے میں کسی چیز سے روکا جائے تو مطلب اس مہینے میں ان چیزوں کے امکان زیادہ ہیں زیادہ سنبھاؤنا ہے ان چیزوں کی جس سے روکا جائے ہیں ہمیں اور الٹ رہنے کی ضرورت ہے اور سعودھان رہنے کی ضرورت ہے ظلم اپنے اوپر ظلم کا مطلب صرف یہ نہیں ہوتا ہے کہ آپ تلوان لے کے کھڑے ہیں کسی کو مار رہے ہیں ڈنڈے سے مار رہے ہیں گھر سے نکال رہے ہیں ہم جو بھی گناہ کر رہے ہیں یہ ظلم ہے ان مہینوں میں میں گناہوں سے اور رکھا گیا تو ہمیں ان مہینوں کے دن اور رات میں اور زیادہ ہوشیہ رہنے کی ضرورت ہے اب کیسے ہم گزارے دن اور رات دن کے بارے میں تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ظلم سیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم کہ رمضان کے بعد سب سے زیادہ فضیلت والے روزے مہرم کے مہینے ماشاءاللہ بہت سے لوگ روزے دار ہیں جو سیری کھائیں گے روزہ بھی رہیں گے لیکن جو دس دن پندرہ دن نہیں رہے پاتے زیادہ نہیں رہے پاتے تو کم سے کم وہ آشورہ کا ایک روزہ اور اس سے پہلے ایک یا اس کے بعد ایک ضرور رکھیں بڑی فضیلتیں ہیں اس کی تو یہ دن ہمیں کیسے گزارنا ہے رمضان کی طرح گزارنا ہے رات کیسے گزارنا ہے تو کسی کی مت سنو فلا عالم کیا کہہ رہا ہے فلا مشاہد میں سے جو ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں فلا مبلد کیا کہہ رہا ہے تم یہ سمجھ لو کہ جس چیز کی حفاظت کے لیے حسین اپنی گردن کٹا دے اپنے گھرانے کو لٹا دے مقصد شہادت یہ ہے یاد حسین کہ تم شہادت کے مقصد کو یاد ہو دوستو صرف تم بڑے بڑے لنگر کرو بڑی بڑی سجاوٹے کرو بڑی بڑی مجلسے کرو اچھی چیز ہے منع نہیں لیکن ان سب کے بیچ جو حسین کی شہادت کا مقصد تھا اس پر تم نے کان نہیں دھرا تو یہ سب بیکار ہے بے شک بے شک انخلاب ہمارے اور آپ کے اندر تب پیدا ہوگا ہم سچے حسین ہی اس وقت کہلائیں گے ہمارے نعرے یا حسین میں طاقت اس وقت پیدا ہوگی جب ہم امام حسین کے نقش قدم پر چلتے نظر آئے بے شک اور امام حسین کی شہادت کا مقصد صرف اور صرف شریعت کے قانون کی حفاظت تھا بے شک ایک ہی مقصد تھا اور کوئی بات نہیں تھی ننھے ننھوں کو قربان کر دیا اپنے پورے گھرانے کو آج تک چودہ سو سال سے لے کر آج تک راست قیامت تک ایسا خاندان نہیں ملے گا کسی کو اپنے پورے گھرانے کو امت کی بچانے کے لئے لٹا دے ایک ہی مقصد شریعت کے حفاظت تھا تو اب ہم دن گزارے یا رات گزارے اگر کہیں بھی شریعت کے قانون کی مخالفت ہوئی تو ایسے کسی جشن کسی عرص کسی جلوس کسی جلسے سے امام حسین خوش نہیں ہو گئے بڑی پتے کی بات ہے آسان بات ہے زیادہ اس پہ بحث کی ضبرت نہیں تم شریعت کے بارے میں پوچھو تم جس طرح سے قدم اٹھا رہے ہو جس طرح سے چل پھر رہے ہو جس طرح سے رات گزار رہے ہو دن گزار رہے ہو کیا رسول اللہ کی شریعت اس کی اجازت دیتی اگر شریعت اجازت دیتی ہے تو کرو شریعت اجازت نہیں دیتی ہے وہ تمہیں رکنا پڑے گا پھر وہاں یہ نہیں دیکھا جائے گا یہ محبت میں کیا جارہا ہے یہ چاہت میں کیا جارہا ہے یہ عشق میں کیا جارہا ہے کسی عشق کسی چاہت کسی محبت کی کوئی ویلو امام حسین کے نزدیک نہیں ہے اگر شریعت کے قانون کی خلاف ورزی ہو رہی ہے اس لئے دوستو ماشاءاللہ آپ تب بہت سمجھدار ہیں اور ایسا نہیں ہے بابند شریعت بھی ہیں آپ چاہتے ہیں عمل کرنا تبدیلی ہم دیکھ رہے ہیں ان نوجوانوں میں جو آج ہیں موجود ان بزرگوں کی آقوں میں چمک پیدا ہوئی ہے آپ نہ جانے کتنے ابھی آپ کے پیچھے سے گزر گئے کسی نے پیچھے مڑھ کر دیکھا میں یہی غور کر رہا اگر ایک زمانہ یہ تھا کہ سنانے والے سننے والے دس بارہ بیٹے رہتے تھے باقی سب کسی کے پیچھے بھاگا کرتے تھے اب یہ چینجنگ آئی ہے دیکھا کئی بار آوازوں کے ساتھ گزرا ہے قافلہ مگر یہ سچے حسینی اس طرف نعرہ تکفیر نعرہ نسال عظمت اہل بیت حضور حسن میاں صاحب کی بلا میں زیادہ وقت نہیں لوں گا کیونکہ ام محترم انشاءاللہ تعالیٰ ایک عظیم و شان خطاب آپ کے سامنے پیش کریں گے آٹھ تاریخ کو اللہ نے چاہا تو وہ خطاب ہوگا اللہ تعالیٰ فیضانِ انیس الرحمن کمیٹی کے ہر فرد کی اس کوشش کو اور قوت عطا فرمائے اور پورے جبل پور میں اس قسم کا ماحول پیدا ہوا آنے